سارا یہ کیا کر گیا لوگ دیکھ لیں گے دیکھ رہا ہے تو دیکھنے تو بری پاک تو سنو کیا سنوں میں کہ کیا ہو گیا ہے خالا کو پاگل ہو گئی ہیں کیا باتیں کر رہی ہیں امین نے تو مجھے خود حیران کر دیا ہے دماغ چل گیا امکا لیکن تم تم کیسے کر سکتے ہو وحر سے شادی تم تو نہیں کرو گے نا اس سے شادی بولو اسمان مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ امین نے ایسا کیوں کہا اور خالوں کو یہ بات نہیں کرنی چاہیی دی نا بابا نے اگر عزت بچانے کے لیے پریشانی میں کہے بھی دیا یہ تو خالا کو عامی نہیں بڑھنی چاہیی دی نا انکار کر دیتی وہ میں ایسے تمہاری شادی کیسے کر سکتی ہیں شادی تو ہماری انہی ہے نا مہر بیچ میں کہوں سے آ گئی اچھا دیکھو تم پریشان مت ہو میں امین سے بات کرتا ہوں اوکے بات کروں سے انہیں سمجھاؤ کیسا نہیں ہو سکتا یہ شادی نہیں ہو سکتی انہیں نہیں ہوگی نا اسمان ہاں ہاں سارب میں ہوں نا میں دیکھتا ہوں تم پریشان مت ہو یہیں رکھو میں آتا ہوں اوکے مہر تمہیں تو میں چھوڑوں گی نا کیا ہمارکت کی آپ نے میں نے میں نے کیا ہمارکت کی چا کہا آپ نے خالوں کو میں مہر سے شادی کروں گا ہاں تو اس میں کیا ہوا کیسے کیا بات کہ دی میں نے کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ جانتی ہیں میں زارہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے محبت کرتا ہوں ارے پتا ہے مجھے اس وقت جو موقع تھا اس کے حساب سے میں نے بات کرنیا بس اس کا کیا مطلب ہے ارے اس میں کیا حرج ہے اگر تمہاری مہر سے شادی ہو جاتی ہے ہمارا مقصد تو صرف دولت حاصل کرنا ہے زارہ نہ ساہی مہر سے ہی اچھا اور زارہ وہ نہیں مانے گی وہ بہت بھڑک رہی ہے بھڑک رہے تو اسے اسے زوار اور سمرین دیکھ لیں گے تمہیں جو میں کہہ رہی ہوں نا وہ سمجھو بس آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے ابھی زوار بہت مجبور ہے اگر اس وقت ہم ان کا ساتھ دیں گے نا تو وہ سارے زندگی ہمارے احسان مند رہیں گے اور نہیں دولت کی بات تم زارہ کے ساتھ آئے یا مہر کے ساتھ آئے گی تو ہمارے پاس ہی نا اور دیکھو اگر ہم نے اس وقت انہیں انکار کر دیا نا تو ہو سکتا ہے زوار نراز ہوگے تمہاری شادی زارہ کے ساتھ نہ کرے پھر کیا کروگے نہ ہی دھر کے راؤگے اور نہ ادھر کے ارے میرے بچے موک کے پچوکہ لگاؤ سمجھ آئی میری بات کے نہیں میں سب سمجھ رہا ہوں لیکن میں زارہ کا کیا کروں وہ بہت خصے میں مجھے ٹھہرے وہ کچھ گھڑ نہ لیں ارے کچھ نہیں کرتی دیکھ لیں گے اسے بات میں اس وقت جھو تمہیں میں کہہ رہی ہوں نا وہ کرو سیرہ پکڑو اور چوب چاپ مولوی کے سامنے بیٹھ جاؤ نکا کے لئے بہت فائدے کی بات بتا رہی ہوں ہم بس